بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سحمد کلاس امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے حریت سے ہوں گے آئیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ہم باب نمبر دوم میں علیف پارٹ ایمانیات کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم اس کا بے پارٹ عبادت کریں گے اس میں ہم ٹاپک اسلام میں عبادت کا تصور اس کو سٹارٹ کریں گے اس کا فرسٹ کوئسٹن ہے عبادت سے کیا مراد ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے اگرچہ اسلام نے نماز زکاة روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے اس کے علاوہ دیگر حلاقی معاشی اور معاشیتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے علاوہ ازین حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں اس میں والدین بیوی بچے بہن بائی رشتہ دار دوست مہمان مریض مسافر وغیرہ کے حقوق شامل ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے باب نمبر چہانم میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَّابُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں یہاں تک آپ کے فرسٹ لانگ کا آنسر ہے اور اس میں فرسٹ شارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لئے پیدا کیا یہ آپ کے فرسٹ شارٹ کا بیدہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ شارٹ آپ نے اپنی کافی پر رائٹ کرنا ہے اور لانگ کو آپ نے لرن کرنا ہے ٹھیک کیا سٹوڈنٹس اللہ حافظ بیسٹ اپ لنگ